خبر شامل کرتے ہیں ہمارے گریٹ نیوز عارف والا سے ریپورٹ کر رہی حاجی محمد مشتاق پروچ وائز چیرمن یونیل اوف جنرلسٹ ریجسٹرڈ عارف والا ناظر مشروع اشاتر جماعت اہل سنت عوین صاحب وال جامعہ حنیفیہ گوسیہ میں زیر انتظام جماعت اہل سنت پاکستان سلانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت صبائی امیر جماعت اہل سنت پنجاب سید خلیر رحمان بخاری نے کی جبکہ سٹریز سیکرٹری کے فرائز حامی سید نے سرانچام دیئے تاجدار ختم نبوت میں شرکت کرنے والے علماء اکرام سمیت پیر غلام قطب الدین اور پانی پوت شریف جیون شاہ سے سید غلام محید دین گلانی علامہ حافظ نظام الدین جامی سنی تحریک اور مریدیں اور موتا کے دین کو جگرے گوشہ منظور العارفین سید محمد احمد شاہ بخاری نے خوش آمدید کہا بہاون لگر سے آئے مہمان عالم دین پروفیسر غلام محید دین نقشبنتی نے اپنے علمی انداز میں ختم نبوت پر روشنی ڈالی جبکہ جماعت اہل سنت کے عظیم شولہ بیان عالم دین علامہ محمد عمر فریدی نے حدیث و قرآن کا دیا روشن کرتے ہوئے نبی آخر الزمان کا چوکیدار ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے حاضرین نے محفل کو دور حاضر میں اپنے اسلاف کی ختم نبوت پر خدمات پر مفصل بیان کر کے دل کی آنکھیں کھول ڈالی آخر پر نبی رحمد پر سلام پیش کرنے کے بعد خصوصی دعا امیر جماعت اہل سنت صبح پنجاب سید خلیل رحمان بخاری نے کروائی اور لنگر سید ایجاز حسین بخاری امیر جماعت اہل سنت ظلہ پاک پتن شریف نے اپنے دست مبارک سے تقسیم کیا